پتنگ اگر لوگوں کو دکھائیں تو ان کی پتنگ بھی دکھائیں جس میں ہمیں خود کو بھی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر ہم نہ تو کیمرہ لے پائیں گے نہ لینس لے پائیں گے اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیج بھی دکھائیں لوگوں کو بھی دکھائیں تو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ سپورٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کی ویڈیو دوستو ہوا کے آج دیکھئے بائیں طرف سے اڑائے ہیں ہمارے شفیق سر جو بہت ہی ہے ہمارے گوشنگر کی چمپین ہے رائٹ سائر سے ہمارے اڑائے ہیں گڈہ سر اور گڈہ سر ہمیشہ جو ہے بہت تڑنگا پتنگ اڑاتے ہیں اور لمبی گھر کے رکھتے ہیں وہ کم پہ نہیں لڑاتے ہیں شفیق بھائی بھی آگے ہیں تو شفیق پہلے تو اوپر سے آئے تھے یوں ایسے کر کے اوپر سے آئے اور انہوں نے چکر دیا اور چکر دے کے اس طرح سے وہ بھاگتے ہیں ہمیشہ ایسے کر کے جیسے ہی ایسے کر کے بھاگے گڈہ سر نے اس طرح کا اندر کا مٹھا دکھا کے کھیچا اور شفیق سر کی ترنت پتنگ کٹ گئی تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا تھا گڈہ سر کی پتنگ کیسے کٹ سکتے تھے دیکھیں جب گڈہ سر کو یہ یاد رکھے کہ ان کی کچھ پیچ ایسی ہے کہ جب بھی آپ ایسے ماریں گے تو وہ ہمیشہ ایسے ہی دکھاتے تو آپ ان کو کیا کریے کہ آپ مٹھا تو ایسے بنا کے ایک ہاتھ کیچے کھالی اور پھر جھٹکا ماریے جب جھٹکا مارے ہیں گڈہ سر جیسے ہی ایسے کھیچیں گے ان کی پتنگ کٹ جائے گی ٹھیک ہے پیچ کو بدل بھی دیتے ہیں یہ نہیں کی کھالی ایک ہی پیچ پہ نربھر ہیں تو شفیق سر یہاں پہ کٹ گئے چونکہ وہ اوپر سے تھی اس طرح سے مارا انہوں نے اور گڈہ سر نے اندر ایسے کر کے کھیچ دیا بہت تیزی سے اور ان کی پتنگ جو ہے کٹ گئے قریب ایک ہزار گز پہ تھی یہ پتنگ اور یہ لوگ لڑاتے ہیں کم سے کم تین سو گز کی فاصلہ ہے ایک دوسرے کا ٹھیک ہے اور ہمارے خیال سے اتھا پتنگ ہے گڈہ سر کا لیکن بھاری پتنگ ہے لیکن آئیں گے تو پوچھیں گے وہ پونہ تھا کہ ادھا تھا دونے ہی آتے ہیں ہمارے پاس تو ایک تو یہ کٹ گئے پھر اس کے بعد شفیق سر نے دوسری پتنگ اڑائی دوسرے اڑائی پھر اس طرح سے آئے تو ان کی پتنگ تھوڑی سی باہر کی بھاگ رہی تھی تو گڈہ سر نے ان کو نیچے سے موقع دیا اور اس کے بعد اوپر نیچے پتنگ ہو گئے گڈہ سر جیسے ہی اس طرح سے ایسے کر کے چلے ہیں اور شفیق سر نے ایسے کھیچنے کے بعد میں شفیق سر کی پتنگ جو ہے ایسے ہی بس کھیچتے میں جھٹکا اٹھکا دے رہتے ہیں لیکن ان کی دور کی وجہ سے اور شفیق سر نے دراصل جو ہے یہاں پہ اندر کا باہر کا چکر دینا شروع کر دیا اور ان کی اندر کی ترانت جو ہے شفیق سر کی پتنگ کرگی جیسے لگ رہا تھے کہ شفیق سر نے ایسے کر کے جھٹکا بھی مارا ہے تو دوستو اگر گڈہ سر کو کاٹنا ہے تو آپ کو ان سے بھی لمبی نکالنی پڑے گی لیکن ہم نے دیکھا وہ بہت دور لڑاتے ہیں وہ ہر لمبی کر دیتے ہیں تو لمبی کر کے لڑانے کا مقصد کہ ان سے لمبی آپ رکھیں گے تو آپ کاٹ پائیں گے پھر شفیق سر نے جو ہے تیسری پتنگ اڑائی اور تیسری پتنگ میں گڈہ سر اپکی سے نیچے سے گئے ٹھیک ہے گڈہ سر نیچے سے گئے اور شفیق سر جو ہے اس طرح سے آئے اور آنے کے بعد اس طرح کا مٹھا جیسے ہی چلے گڈہ سر اس طرح سے اوپر کی طرح پیس اٹھائے ان کی پتنگ وہیں پاس پوراں شفیق بھائی کی کٹ گئے وہ ہلکا سائے سے چلے ہی دیکھی یعنی انہوں نے سوچا کہ اب دور آگی بھائی اس طرح سے رکھ کی چکت ہیں لیکن گڈہ سر کی اتنی لوڈیڈ پتنگ تھی کہ وہ کٹ گئے شفیق سر تین پتنگ ہم نے دوستوں اوپر چھت پیس دیکھی تھی اور ہم جو ہے اس کے بعد چلے آئے تھے نیچے تو اور بھی لڑا رہے ہوں گے چونکہ آج ان لوگوں کی صبح صبح تیہ تھی تو اس وجہ سے وہ لوگ لڑا رہے ہوں گے تو اس پرکار سے شفیق سر تین پتنگ کٹے اور گڈہ سر نے تین پتنگ کٹی تھی ہمیں نہیں پتا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے لڑ رہی ہو ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں چونکہ آکھ ہم نے سوچا آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا دیں بنا کے دکھا دیں تو یہاں پہ گلتی نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ گلتی شفیق سر نے اور ایک کی تھی دیکھئے ہوا یہاں پہ ہے اور گڈہ سر ادھائے پہ رہا ہے یہاں پہ ان کی ہوا پہ رکھے ہوئے ہیں لیکن شفیق سر جب اوپر سے آئے تھے تو یہاں سے ہوا کو توڑ کے آئے تھے ہوا کو جب کوئی توڑ کے آتا ہے دوستو اور اس طرح سے اگر نیچے والا ایسے چڑھا لیتا ہے تو پتنگ جب آپ رکھیں گے تو پتنگ ادھر کی طرف ایسے یعنی ہوا ادھر کی ادھر پتنگ ادھر ضرور ہے لیکن جب پتنگ جو کڑ جاتی ہے جب آپ ایسے کھڑا کرتے ہیں تو پتنگ ایسے ریت کے ایسے جاتی ہے پتنگ ادھر چلی جاتی ہے یعنی پتنگ تو جائے گی ادھر لیکن آپ کی دوری ایسے رگڑتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی اگر جیسے گڑا سر اوچہ کی ہیں تو ہمیں لے کے بھاگنا ہے تو پھر ہمیں ایسے کر کے لے کے بھاگنا ہے اوپر والا گر آپ کے اندر پاور ہے تو آپ اس طرح سے بھی لے کے ان کو بھاگ سکتے ہیں ایسے گئے یعنی ادھر آئے اور اس کے بعد ایسے کر کے اس طرح سے ایسے کر کے لے کے بھاگنا ہے پتنگ کے اسی سائٹ پر آئے ادھر لے کے پتنگ کو ایسے نکال کے نہیں جانا ہے ایسے نہیں جانا ہے آپ کو یہی پاس سے اس طرح سے ایسے جا کے ایسے کر کے اور ایسے رگڑتے ہوئے بہت تیزی سے پتنگ کو ایسے کر کے اوپر کی طرف کھیچ لینا ہے تو اگر ان کے اندر دوری چھلے گی تو وہ نہیں ہی کھٹے گی تو یہ بہت ساری ٹریک ہے جو آپ لوگ لڑا سکتے ہیں دوستو اور ہم جاتے جاتے یہ ہی کہیں گے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے